اتر پردیش میں لوگ صبح چناؤ کے بعد سی ایم یوگی نے ایک بیٹھک کیا اور بیٹھک میں سی ایم یوگی نے سبھی منتریوں اور ادھکاریوں کو وی آئی پی کلچر ختم کر جنتہ کے بیچ جا کر کام کرنے کے نردیش دیا ہے اسی کو لے کر ہمارے اتر پردیش کے بیورو چیف انوپ سنگھ نے پردیش کے اچھے شکشہ منتری یوگین روپا دھیائے سے خاص باتشیت کی سنواتے ہیں اتر پردیش میں لوگ صبح چناؤ کے پرنام کے بعد مکہ منتری یوگی آدھک بیٹھک کی اور سبھی منتری اور ادھکاریوں کو نردیش دیئے ہیں کہ وی آئی پی کلچر ختم کیا جائے اور جنتہ کے بیچ میں جا کر سمباد دستاپیت کریں ہمارے ساتھ بات کرنے کے لئے اچھے شکشہ منتری یوگین روپا دھیائی جی ہیں سر جس طریقے سے لوگ صبح کے چناؤ پرنام آئے ہیں اس پر آپ کی کیا ٹھپڑی ہے آرشا سے تھوڑا بپریت آئے ہے اس میں کوئی شک نہیں اور اس میں کئی کارن تھے جو کنجسٹڈ روپ سے دشپر نام دے گئے ایک تو ویپکش کا یہ دشپرچار کہ ہم سمویدھان کو ہی بدل دیں گے جبکہ ایسی کوئی منشاق ہمارے نیترت کی بھی نہیں تھی پارٹی سنگھن کی بھی نہیں تھی دوسرا اتیادک گرمی ہونا ہمارا ووٹر تھوڑا سا گرمی میں کم نکلتا ہے اور دوسرا ووٹر جو ویپریت ہے ہمارے وہ گرمی سردی کی پرواہ نہیں کرتا تو صحیح رپریزنٹیشن نہ ہو پانا تیسرا کچھ پرتیاشیوں کے چین میں پبلک کے ناراجگی ہونا اینٹی انکمبنسی نہ تو ہماری ہندر سرکار کے پرتی تھی نہ ہی پردیش سرکار کے پرتی تھی تھوڑی بہت اینٹی انکمبنسی موسم کے پرتی تھی یا ہمارے پرتیاشیوں کے پرتی تھی کانگریس اب آبھار یاترہ نکال لائی ہے نکالنا ہے ان کو راجنیتک کارکرم کریں گے وہ جو کچھ کریں اس میں ہم نہ روکتا ہے روکیں گے نہ روک پائیں گے کہہ رہے ہیں کہ جو واران اسی سیٹ تھی پرتیان منتری کی ہارنے کے بار بھی بہت خوص ہیں کہہ رہے ہیں دو بار دو راؤن میں میں نے ہارایا تھا پرتیان منتری ہو ایسا ہے مونگری لال کے سپنے میں بھی جہاں سے چناؤ لڑتا ہوں پہلے دو راؤن میں میں بھی ہارتا ہوں کیونکہ جو راؤن ہوتے ہیں وہ الگ الگ جگہ کے ہوتے ہیں دیش کال واتران ساماجک سمی کرن اس کے بعد پھر مجھے کوئی نہیں پکڑ پاتا میں جیتتا چلا جاتا ہوں ایسی وہاں کے دیش کال واتران ایسا ہوگا کہ جہاں پر ہمارے ویپرید کے ووٹ ہوں گے وہ نکلنے ہوں گے تو آگے پیچھے تو یہ سب چلتا ہے لیکن ہم آخر منجو چناؤ جیتے اور بڑی مارزن سے جیتے اترپدیش میں تمام وڑتمان منتری اپنی بیدھان سبہ ہار گئے کیا ہو ریڈ جون میں ہے یہ میرا وشہ نہیں ہے میرا شکشہ کا وشہ ہے مکہ منتری یوگی آدیتنات نے بیٹھک کی ہے سب کو دیشہ نردیش دیئے ہیں آپ کے بیبھاگ میں بھی سمیچہ بیٹھک ہوئی ہے کیا آپ بیبھاگ کی کیا اپلپ دیاں ہیں بیبھاگ کی تو ہماری دو سال کی جو اپلپ دیاں ہیں وہ پچھلے بیس سالوں تک کی نہیں ہوئی ایک ریکارڈ حاصل کیا ماننی یوگی جی نے جو لکش بنایا تھا ایک سنکلپ لیا تھا کہ پرتیک منڈل میں ایک سرکاری وشویدیلے کھولنا دو سال کے اندر ایک سنکلپ پورا ہوگا آج پرتیک منڈل میں ستر سال سے اٹھارے منڈلوں میں چھے منڈلوں میں سرکاری وشویدیلے نہیں تھا یہ ایک آشر کی بات تھی دو سال کے اندر ماننی یوگی جی کے دشاندر دیش پر ہمارے شکشاہی بھاگ دوارا چھے سرکاری وشویدیلے کی پرارم ہو چکے ہیں یا پرکریہ میں ہیں ایسے ہی شکشاہ کا اسطر صدہرنے کے لیے اور گنمتہ صدہرنے کے لیے اترہ شکشاہ کا حب بنانے کے لیے لگبک پچیس نئے نیزی وشویدیلے کو ایل 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 چکی ہے اب اتنی بڑی سنکھا میں جو شکشاہ کا وکاس اپرسار اپرچار ہو رہا ہے یہ اس سے پہلے نہیں ہو پایا تھا اور اب ایک نئی نیتی بنا رہے ہیں ہم کہ ہر جلے میں ایک نظی ویشوی دیالے ہے سرکاری ویشوی دیالے ہو اس کے لیے کچھ انسینٹیوز دیے جائیں گے پرموٹ کیا جائے گا پرائے جکوں کو اور وہ نیتی جسشی کے بن رہی ہے انتم چھوڑ کے پر بیٹھے وقتی تک اچھ شکشاہ کیسے پہنچے اس کے لیے ہم پریاس کر رہا ہے دو سال میں سرکاری چھ انیورسٹی سکول کھولے گئے کیا تین سال میں کوئی ٹارگیٹ ہے آپ کا کچھ میں نے ابھی بتایا نا آپ کو کہ پہلے ہمارے سنکل پتر میں تھا کہ چھے اسیویت منڈلوں میں سرکاری ویشوی دیالے کھولنا وہ پورا ہو گیا ہر جلے میں ایک نہ ایک نظی ویشوی دیالے ہو تو بائیس نشی ویشوی دیالے کو ایلو آئی یا ایلو پی مل چکی ہے اور اب ہر جلے میں ہو تو اسیویت جلوں میں کیسے لوگ آ کے آئے ویشوی دیالے کے لیے تو انسینٹیوز سرکار دے رہی ایک نیتی بن رہی ہے جو شکر سامنے آئے گی تو نشیت روپ سے اس لکش کو ہم پانچ سال میں پورا کر لیں گے کہ ہر جلے میں ایک نظی ویشوی دیالے ہو تو اتر پردیش پہ آنے والے سمیں میں ہر جلے میں ایک سرکاری یا پھر نظی ویشوی دیالے ہوگا دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ دھراتل پر کبھی نیجی سکول اتر پائیں گے کیا اچھی سکھا کو لے کر جس طریقے سے تمام پچھلے کئی ورسوں سے سوال اٹھتے ہیں کیا اس سرکار میں یہ سب سوال پر بیرام لگ پائے گا فیلال آنے والا وقت ہی بتائے گا گھر پرسند شدیر کے ساتھ انوپ سنگھ کھور فاسٹ لکھ نو موسیقی موسیقی